گرگووین سیل جی مہاراج کے بچارے من سے صدر سبے کر سمچھو من ہی مہارے اداس من ہی مہارے اداس گرگووین سیل جی مہارا سمجھاتے ہیں یہ جو راستہ ہے نا بندگی کا ایکچولی داس بات تو یہاں پر بندگی کی کر رہے ہیں پیار سے وہ لئے ادان گرنانک پر یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ سنگت جی کہ بھائی سب کچھ بتائیں گے دھندہ کیسے چلے مجھے پتا ہے پیار سے وہ لئے ادان گرنانک مجھے میسج آتے ہیں سیو داروں کے فون آتے ہیں بھائی سب وہ پوچھ رہے کہ دکان نہیں چل دی اس کے بارے میں بتاؤ آج تک ایک میسج مجھے شاید ہی دوتین آئے ہوں آج تک جو کہتے ہیں کہ من کی عوشتہ ہوچی کیسے کریں پیار سے وہ لئے ادان گرنانک سینکڑوں ہزاروں میسج یہی رہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے پر یہاں میں بات ان پرابلم کی کری نہیں رہا میں بات کر رہا ہوں بندگی کی کیونکہ اگر یہ بات مل گئی نا ساری پرابلم تو اپنے آپ ختم ہو جائیں گی تیار سے وہ لئے ادان گرنانک دان گرنانک گرگومن سینجی مہارات سمجھاتے ہیں کہ کئی لوگ ایسا سچ ہے ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا بھی اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے بابا نانسینج کے سمجھے بھی یہ تھا آج بھی جو بندگی کے راستے پر چل جاتا ہے وہ شمشان گھاٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کوئی جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے وجہ کیا ہے من کو اداس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہر سے وہ لئے ادان گرنانک کیونکہ من بیراغ میں موت دیکھیں گے من بیراغ میں آئے گا من اداس ہوگا یہ اچھی بات ہے پر گرگومن سینجی مہارات کہتے ہیں تجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پہر سے وہ لئے ادان گرنانک کہنے کے اپنے من کو سمجھا رے من ایسو کر سنیاسا پہر سے بولی ادان گرنانک کیا کہتے ہیں رے من ایسو کر سنیاسا اب بان سیہ سدن سبھائ کر سمجھو اپنے گھر کو ہی جنگل مان لے پہر سے بولی ادان گرنانک کیوں کیونکہ جنگل میں تو اکیلا ہے اصل میں گھر میں بھی تو اکیلا ہی ہے پہر سے بولی ادان گرنانک پر گرگومن سینجی مہارات سمجھا رہے ہیں جب مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر تو وہ اکیلا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے سب ساتھ میں ہوتے ہیں ایسی ایسی پیڑا ہے جس میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا پہر سے بولی ادان گرنانک ڈاکٹر آئی سیو میں رکھ دیتا ہے گھر من کوئی منہ کر دیتا ہے ملنے کے لیے کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا پہر سے بولی ادان گرنانک تب کون آئے گا اکیلا ہی ہے بانی کہتی ہے کوئی نہ کسی ہی سنگ کاہ گر بھی ہے تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اکیلا ہے کس بات کا بھی مان کرتا ہے کوئی کہتا ہے میری رشتے دار بہت ہے کوئی کہتا ہے میری گھر والی بہت ہے کوئی کہتا ہے میری مطر بہت ہے کس کی پولٹیکل اپروچ ہے بانی کہتی ہے کوئی کسی کا نہیں ہے مشکل سمجھ میں سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے پہر سے بولی ادان گرنانک کہ سب دکھاوے کے لیے جب تک تیرے پاس دھن ہے جب تک تیرے پاس سکھ ہے تیرے پاس آئیں گے جس دن تیرے پر مصیبت آئی سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے پہر سے بولی ادان گرنانک میں نہیں کہتا بانی کہتی ہے گر گومی سنجی مہارس کہتا ہے گیان اپنے من کو دے کہ تیرا ساتھ کوئی نہیں نہیں بھانے والا تو بان میں بھی اکیلا ہے یہاں پر بھی تو اکیلا ہی ہے اس من کو سمجھا بانی سے سدن سبھے کر سمجھو من ہی ماہیں جو گرمک ہوتے ہیں جن کے سورت نام سے جڑ جاتی ہے وہ بھیڑ میں بیٹھے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سورت گرو کے چرنوں سے جڑی ہوئی ہے پیار سے بولی ادان گرنانک گر گومی سنجی مہاراج کے پاس ایک ماتا پتا آگئے بڑے اداس گر گومی سنجی مہاراج کہنے کیا بات ہے کہنے کے پاچھا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام اناند سنگھ ہے وہ سادو بننا چاہتا ہے پیار سے بولی ادان گرنانک تو گر گومی سنجی مہاراج کہنے لگے اس میں کونسی بری بات ہے سادو بننا چاہتا ہے چور تو نہیں بننا چاہتا ہے یہ تو خوش ہونا چاہیے کہنے کے مہاراج وہ بات تو ٹھیک ہے پر یہ گھر بار چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے ہم کیا کریں گے پیار سے بولی ادان گرنانک تو گر گومی سنجی مہاراج نے کہا اسے لے کر آؤ کہ تیری سوچ بنی کیسے تیرے من میں وچار کیسے آیا کہ تجھے گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے سادو بننا ہے پیار سے بھولی ادان گرنانک اس نے کہا میں انان سہب جی کا پارٹ کر رہا تھا وہ انان سنگھ جواب دیتا ہے میں انان سہب جی کا پارٹ کر رہا تھا اس میں پنگتی آئیں سرمی کہ ہم بھی روج پڑھتے ہیں ہمیں تو دھیان ہی نہیں رہتا اس نے سوچا تو سہی پیار سے بھولی ادان گرنانک اے من من پیارے تُو سدا سچ سمالے اے کٹمب تجھے دیکھ دا چلے ناہی تیرے نالے ساتھ تیرے چلے ناہی تیس نالے کیوں چت لائیے ایسا خم مولے نہ کیچے جت انت پچھو آئیے پیار سے بھولی ادان گرنانک دن گرنانک پنگتی آئک پہ دھیان دینا اے من پیاریا من کو کہا گیا ہے تُو سدا سچ سمالے پیار سے بھولی ادان گرنانک تُو سچ کو پکڑے نام کو پکڑے ایک اٹمب تجھے دیکھتا یہ جو تورہ پریوار تُو دیکھ رہا ہے یہ تیرے ساتھ نہیں جانے والا پیار سے بھولی ادان گرنانک ایک اٹمب تجھے دیکھتا ساتھ چلے ناہی تیرے نالیں ساتھ تیرے چلے ناہی تیسے نال کیوں چیتے لائیے جو تیرے ساتھ جانا نہیں اس کے ساتھ اپنا من کیوں جوڑ رہا ہے کیونکہ جب چھوٹے گا بہت دکھ ہوگا ایسا کام مولے نہ کیچے جت انت پچھو ہوتا ہی ہے ایسا کام کر ہی کیوں رہا ہے جس کے وچے آکر میں تجھے پشتا نہ پڑے کہہ لگا جب میں نے یہ پنگتیاں سنیں دھیان سے وچار کیا مجھے سب کچھ نیررثک لگنے لگا اب میرا من کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر میں سادھو بن جاؤں پیار سے بولی ادن گرنانک گرگومن سینجی مہاراج مسکرہ پڑے کہہ لگے آدھا شبت پڑتا ہے پورا نہیں پڑتا پیار سے بولی ادن گرنانک اس کی کی آگی پنگتیاں پڑے آگی کی پنگتیاں سرون کیجئے ساتھ گرگا موسیقی 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 ہے فرض نہیں بھانے پر اپدیش سن ستگر کا ستگر کا اپدیش سنتوں تو گروہ کا اپدیش سنے گا تب گروہ تیرا ساتھ دے گا پیار سے بولی ادن گر نانک اس کے اپدیش کے حساب سے چل گروہ کا اپدیش یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جا گروہ کا اپدیش کیا ہے بن سے صدن سبھے کر سمجھو پیار سے بولی ادن گر نانک من ہی ماہ اداسہ کہ گھر کو جنگل سمجھ لے یہ اپدیش مان گروہ کا اپدیش ہے اگر اس اپدیش پر چلے گا گروہ تیرے ساتھ ہوگا جب گروہ ساتھ ہوگا تو اپنی منجل کو گریشت میں رہ کر بھی پرابت کر لے گا پیار سے بولی ادن گر نانک ڈان گر نانک کہیں نانک من پیارے تو سدا سچ سمجھے